اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو کے اندر پھر سے بات کرنے والے ہیں فرش کی رگڑائی کے معاملات پہ دو پوائنٹس ایسے ہیں جو کہ سوالات پوچھے گئے تھے اور مجھے کچھ چیزیں نئی معلوم ہوئی ہیں جو میں نے رگڑائی والے سے فون پہ اور ان کے ساتھ مشاورت کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں میرا نام ہے اسمان اس چینل کے اوپر میں ماربل سے ریلیٹڈ ہاؤس رینویشن ہاؤس ڈیکوریشن اور مینٹننس کی والے سے کئی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ابھی سبسکرائب کر لیں بہت بہت شکریہ تو بتاتے ہیں آپ کو رگڑائی کے معاملات اس سے پہلے کہ میں چلوں اس ٹاپک کے مزید آگے ڈیٹیل کے اندر میں آپ کو بتا دوں یہ تقریباً رگڑائی کے اوپر میری چوتی سے پانچوی ویڈیوز ہے اور پہلے کی تین یا چار ویڈیوز جو ہے وہ ڈسکرائبشن میں لنک ڈال دوں گا وہاں سے ان کو ضرور چیک کیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک رگڑائی والی میری پہلے ویڈیوز نہیں دیکھیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے کچھ دوستوں نے پوچھا ہوا تھا کہ اگر ہم ماربل رگڑائی کرواتے ہیں تو نورملی وہ کتنی ٹائم میں وہ فائنل ہو جاتا ہے تاکہ ان کو پتا ہو اور ان کو کوئی کاریگر جو ہے وہ کسی دھیرے میں نہ رکھ سکے تو میں ان کو بتاتا چلوں پورے میرے دو تین لوگوں سے جو اچھا کام کرتے ہیں رگڑائی والے ان سے یہ معلومات لی ہیں اور ایک نتیجے میں پہنچا ہوں کہ ایکچولی پر ڈے کتنا سکیئر فٹ ایریا مکمل تیار جو ہے حالانکہ وہ ایک ساتھ تیار نہیں ملے گا لیکن ایوریج کے طور پر بات کر رہا ہوں آپ کے جتنے سکیئر فٹ ہے اس ساتھ سے آپ اپنا اندازہ کر سکتے ہیں اس نے مجھے بتایا کہ ایک پانچ مرلے کا ایک فلور جو ہے ہم سات دن میں مکمل تیار دیتے ہیں یہ اس بندی کی بات ہے جو معقول کام کرنے والا ہے پوری ایک بقیادہ ان کی ٹیم ہے اور وہ اچھا پائے کا کام کرنے والے ہیں اس نے مجھے بتایا کہ دو سو سکیئر فٹ آپ اندازہ کر لیں کہ ہم لوگ ایک دن میں پیار کی ایوریج رکھتے ہیں سمارہ صاحب ہوتا ہے کہ ہزار فٹ جو ماربل ہے وہ ہم پانچ دن میں ہماری ٹارگیٹ ہوتا ہے اس کو ہم پورا کر دیں تو اگر آپ نے بھی اپنے گھر میرے گڑھائی والا لگایا ہے تو سب سے پہلی چیز یہ اس کے اوپر بات کرنی کی ہوتی ہے کہ آپ کتنا ٹائم لیں گے اور آپ کو پہلے ایک دو دن میں اس کی حرکات سے یا اس کی جو ایک باڈی لینگویج ہے اس سے پتا چل جائے گا کچھ دو سے ایسے ہوتے ہیں جو کہ بات پر پورا نہیں اتر رہے ہوتے ان کا سٹارٹ میں یہ یہاں سے پتا چل جاتا ہے کہ وہ پہلی ڈیٹ ہی جو دیتے ہیں اس کو پورا نہیں اتر پاتے مثال انہوں نے کہا پرسو مشین آپ کے گھر پہنچ جائے گی تو وہ پھر پرسو نہیں اگر پہنچی تو دیفنیٹلی ان کے معاملات کچھ ٹھوڑے سے چل رہے ہیں چلیں ایک آدھے دن کا فرق پڑھ بھی جاتا ہے عمومن ایسا ہوتا ہے کہ آپ گھر پہ جب وہ کام شروع کر دیتے ہیں تو بیج میں چھٹی کرتے ہیں جو تجربہ کار ٹیم ہیں اچھے پروفیشنل لوگ ہیں وہ کام سٹارٹ کر لے تو اس میں وہ چھٹی نہیں کرتے وہ اس چیز کو برا سمجھتے ہیں اور ایک ہاتھ سے چل رہے ہوتے ہیں اس کو لے کے چلتے ہیں اور کام کو شروع کرتے ہیں مکمل طور پر فنش کر کے دیتے ہیں درمیان میں وہ ناغے نہیں کرتے جس سے پارٹی کو ڈسٹربنس ہو کیونکہ اس کے اندر کافی زیادہ پانی اور چونے وغیرہ نکلنا ہوتا ہے تو دوسرے جوں سے آہ اسوسییٹیڈ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جیسے کہ لکڑی والا علمونیم والا دروازے لگانے والا یا کوئی اور الیکٹریشن ان کے لیے عمدرفت بڑی مشکل ہوئی ہوتی ہے رگڑائی کے دوران اس لیے وہ ٹائم سے اس کو مکمل کرنا اپنا اولین فرض سمجھتے ہیں جو اچھی پارٹی ہوتی ہیں دوسرے نمبر پر جو ٹپ اس نے مجھے بتایا میں نے اس سے یہ دریافت کیا کہ یا جو سائیڈیں ہوتی ہیں سکارٹنگ کے ساتھ ساتھ والی جگہ وہ میچ نہیں کرتی اس کے اوپر کوئی مجھے ٹپ بتائیں انہوں نے مجھے یہ گائیڈ کیا کہ آپ اپنے ویورز کو یا جو بھی رگڑائی کرنے کے لئے حضرات ہیں ان کو کہیں کہ گرائنڈر کا جو کام ہے جو سائیڈ سکرٹنگ کے ساتھ ساتھ والا ایریا جس کو کچھ بولتے ہیں وہ والی کچھ جو ہے وہ عمومن سارا مکمل کام فالش فرش کر لینے کے بعد وہ کرتے ہیں انڈ پہ انڈ پہ نہیں کرنا وہ آپ تین چار پانچ جو وٹیاں ہیں یالو وٹیاں انڈ کی جو دو وٹیاں ہیں جو چمک والی یالو اور اس سے پہلے کے ریگمار اس سے پہلے گرائنڈر کا کام کروالیں وہ گرائنڈر کے کام میں پھر آگے مزید معلومات ہے کسی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ضرور ڈیٹیل سے شیئر کروں گا فیلال کے لئے اتنا کہ وہ جو کچھ والا ایریا ہے اس کو آپ یالو وٹی اور کچھ ایک دو ریگمار جو فائنل دو تین وٹیاں رہتی ہوں اس سے پہلے اگر گرائنڈر کا کام کروالیں گے بعد میں آپ وہ فائنل تین وٹیاں پیریں گے تو وہ بلکل انشاءاللہ میچنگ میں آپ کا ہوئے رہی ہے جو دوبار کے ساتھ والا ہوگا اور اس میں وائٹنس نہیں آئے گی یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے اندر میں نے آپ کو رگڑائی کہ یہ دو ٹپس بتائیں امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو دوستوں کے ساتھ کوئی شیئر کر دیجئے گا دعاوں میں یاد دکھئے گا میری یہ دعا ہے کہ جو بھی مکان آپ تعمیر کر رہے ہیں اللہ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو رہنا بسنا نصیف فرمائے خوشیوں لے لمبی زندگی تعاف فرمائے اور جو کاروبار کرتے ہیں جہاں سے آپ رزق کماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو حلال رزق مانے کی تفیق تعاف فرمائے دعاوں مجازدہ کیے گا خوش رہیں آباد رہیں نیکس پھر کسی ویلوگ میں پھر سے ملاقات ہوگی السلام علیکم و الحمدللہ